اسلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب لوگ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب لوگ بلکل خیریت سے ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کی رزق میں برکت فرمائے ہماری تمام مشکلات کو دور فرمائے ہماری تمام جائز خواہشات کو پورا کرے آمین سم آمین تو جی یہ ایک کوریر آیا ہے جو کہ امارا نے آرڈر کیا تھا ایک ڈریس وہ میں ابھی آپ کو جکھاتی ہوں اور اس کے علاوہ بھابی نے آج بنائے تھے یا فرس ٹائم یا کٹلس مطلب انہوں نے بنائے تھے اور پھر میرے لیے یہ بھیجیں تو میں ٹرائے کر کے پھر آپ کو بتاؤں گی کہ یہ کیسے بنے ہوئے ہیں تو بھابی نے تو کٹلس بھیجیں میرے لیے اور ان کو بہت زیادہ پسند ہے میرے ہاتھ کی بنیوی چنے کی دال تو میں چنے کی دال جو ہے وہ آج میں نے پھر بنا لی ان کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی اور ساتھ میں میں نے جو رائس ہیں وہ بھی بوائل کر لیے کیونکہ مجھے جو یہ دال ہے یا کوئی بھی شوربے والا سالن جو ہے یہ رائس کے ساتھ زیادہ مطلب مجھے اچھا لگتا ہے روٹی میں کم کھاتی ہوں میرے کوشش ہوتی کہ میں زیادہ تر رائس بنا لوں اور اس کے علاوہ جو سارے کا سارا کچن ہے وہ میں ساتھ ساتھ ہی کلین کرتی رہتی ہوں تو جی کچن سارا کلین کر لیا اور ابھی مجھے جو کچن کے برنر ہیں مطلب جو سٹوف کے برنر ہیں ابھی مجھے ان کو کلین کرنا ہے تو وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ وہ کس طرح میں نے کلین کیا ہے اور بچے اپنا یہی پہ ہیں اور اپنا کھیل رہے ہیں تو میں آپ کو جو یہ کوریر ہے یہ کھول کے دکھاتی ہوں تو اس میں یہ ایک ڈریس آیا ہے جو کہ اریجن سے آیا ہے اور اریجن کا ایک ڈریس میں نے پہلے بھی آپ کو اپنے ولاغ میں دکھایا تھا جو آسما کی سہرین آسما کی جو بیٹی کا اقیقہ تھا ارہا کا جو اقیقہ تھا تو اس میں میں نے اور ہمارا نے وہی والا ڈریس جو ہے یہ اریجن سے ہی لیے ہوئے ہمیں ڈریس پہنے تھے تو یہ ایک اور ڈریس اس نے اریجن سے منگوایا ہے اور بہت سارے میرے پاس کومنٹس اس طرح کے بھی آتے ہیں کہ ہم کس طرح سے ڈریس جو ہیں وہ پرچیز کریں آن لائن اور کون سی ویب سائٹ سے لیں تو آپ نے جس بھی ویب سائٹ پر جانا ہو جس بھی برینڈ پر جانا ہو فار اگزمپل آپ نے سیفائر پر جانا ہے لائم لائٹ پر جانا ہے آپ گوگل پر سرچ کریں ان کی ویب سائٹ کھل جائیں گے اور آپ پھر ان کے ثرو آپ ڈریس دیکھ سکتے ہیں ان کی پرائز دیکھ سکتے ہیں ان میں ڈسکرپشن دیکھ سکتے ہیں کہ کون سا سٹف ہے کتنا ہے اور کیا کیا چیزیں آپ کو ساتھ میں ملیں گے اور آپ آرڈر بھی مہین سے کر سکتے ہیں تو سب بہت آسان پروسیجر ہوتا ہے تو اب ہاں سے یہ سب دیکھ سکتے ہیں تو جی اس کے دو بورڈر ہیں دیئے میں ہیں بازو کے لئے اور دبتہ پر ایک بڑا سارا بورڈر دیا ہوا ہے اور دو یہ لیس دیمی اس کے اوپر ہی بورڈر بنے ہیں جو کہ ڈریس کے اوپر ڈیزائن کے اندر لگنے ہیں اور یہ یہاں پر لگیں گے فرنٹ پر بازو پر لگیں گے اور فرنٹ جو آگے فرنٹ آئے گا کمیز کا شرٹ کا یہ اس کے اوپر لگے گے تو بہت خوبصورت سٹائل ہے کلر ماشیلہ بہت خوبصورت ہے تو جی یہ ہمارا کردرست ہے اس کو میں نے رکھ دیا ہے کیونکہ اب اس کے ساتھ کچھ میچنگ رہتی ہے لینے والی اور یہاں پر میں اپنی ایک سبسکرائبر کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں مجھے ان کا نام نہیں پتا کانڈلی وہ ضرور جب بھی میرا ولوگ دیکھیں مجھے ضرور کومنٹ میں بتائیں کہ آپ نے مطلب مجھے ایک سجیشن دی تھی کہ میں اپنے جو سٹوو سٹوو کے جو اوپر والے برنر ہیں ان کو کس طرح سے کلین کروں تو اس کے لئے میں نے کیا کیا ہے اور یہ کام اور یہ سارا جو ترکیب ہیں یہ مجھے رات کو یاد ہے دس بجے کے بعد اور آپ کو پتہ ہے کہ دس بجے کے بعد گیس نہیں ہوتی تو میں نے کیا کیا ہے کہ سنثیٹک جو یہ وینیگر ہے سیمپل وینیگر تو یہ وینیگر لے لیا ہے اور اس کو میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں کہ میں نے کیسے اپلائی کرنا ہے سارا تو یہ والا بلیک جو سارا ہوا ہے اگر آپ کے پاس کوئی اس کو ختم کرنے کا کوئی طریقہ ہو کسی کے پاس تو مجھے ضرور بتائیے گا یہ اصل میں ایسے ہوا تھا کہ جب ہم نے کوکنگ رینج لیا تھا تو اس کے پر ایک پلاسٹک کور بہت ٹائٹ کر کے چڑھا ہوا تھا ہماری بہت ساری کوشش کے باوجود بھی وہ نہیں اترا تھا اور پھر وہ جل جل کے وہ بالکل اس طرح سے بلیک سا وہ بن گیا ہے تو میں نے کیا کیا ہے کہ جو سٹووز ہیں ان کے اوپر میں نے بیکنگ سوڈا وہ اس کے اوپر ڈال دیا ہے اور ساتھ میں میں اس کے اوپر ویننگر ایڈ کر رہی ہوں تو تھوڑی دیر کے لیے میں ان چیزوں کو کر کے اور ان کو چھوڑ دوں گی اور اس کے بعد جو میں نے ابھی آپ کو دکھایا کہ میں وارٹر بوائل کر رہی تھی تو وارٹر جو ہے وہ پوریا کا پورا بوائل وارٹر جو میں سارا گرم پانی اس کے اندر ڈال دوں گی اور اس کو جو یہ سارے برنر ہیں ان کو بلکل اچھی طرح سے اس کے اندر بھی گو کے رکھ دوں گی یہ رات کا یہ ٹائم ہے ویسے آپ اوور نائٹ چھوڑ سکتے ہیں لیکن میں نے تقریباً ففٹین منٹر تک ان کو چھوڑا تھا اور اس کے بعد میں ان کی جو صفائی وغیرہ کروں گی وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو آپ ابھی کو دیکھ لیں بیفور دیکھ لیں اور پھر آفٹر دیکھئے گا کہ ابھی ان کا کلر کس طرح سے ڈال ہے اور جب میں اس کو صاف کرنا سٹارٹ کروں گی پھر آپ ان کا جو کلر ہے وہ دیکھے گا تو آپ لوگ یہ میں سمجھا کریں کہ میں آپ سے کوئی چیز پوچھتی ہوں اور جس ایسے پوچھ رہی ہوتی ہوں کیجول یا فارملی پوچھ رہی ہوتی تو میں اس کو اپنے اس میں روٹین میں نہیں یوز کرتی میں ان چیزوں کو ضرور ٹرائے کرتی ہوں جیسے ہی مجھے ٹائم ملتا ہے موقع ملتا ہے کوئی ایسی ریمیڈی ہوتی ہے کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جب میری کام نہیں کر رہی ہوتی تو مجھے یاد آتا ہے کہ کومنٹ میں ایک دفعہ اس طرح کی کوئی بات بھی آئی تھی تو میں اس طرح سے پھر ان چیزوں کو اپلائے کرتی ہوتی ہوں اور الحمدللہ الحمدللہ میری سبسکرائبرز میری ویورز مجھے بہت اچھے اچھی ٹپس دیتے ہیں تو آپ کے پاس کوئی بھی ٹپس ہوں اچھے اچھی اس سے سٹوو اتنے اچھے صاف ہو جاتے ہیں اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے اچھی طرح سے کلین ہوتے جا رہے ہیں اور یہ اس کے اوپر والا بھی جو برنر کا جو اپر پورشن ہے آپ اس میں بھی دیکھیں کہ یہ اچھا خاصا خراب تھا لیکن اب کافی زیادہ یہ نیٹ ہو گیا ہے اور میں نے اسی طرح سے سب کو اچھی طرح سے واش کر لیا تھا آپ یہاں پر دوبارہ بھی ان کو دوبارہ نئے گرم پانی میں بھی گو سکتے ہیں اور جی ابھی مس ارہہ حسیب جو ہے میری پیاری بیٹی یہ آئی وی ہے نیچے ملنے کے لیے اور کافی زیادہ زید کر رہی تھی کہ اس کو بھی سونا ہے لیکن ہمارا بہت زیادہ دل کر رہا تھا اس کے ساتھ کھیلنے کا لیکن اس عمر کے بچے کی بس اپنی بات ہوتی اس کی بات ہی ظاہر مانی جاتی ہے تو یہاں پر نیکس مورننگ ہے اور جی یہاں پر میں نے اپنی حسمن کو کہا کہ مجھے جو فائل ہے یہ بھی چینج کر دیں کیونکہ میں نے جو دیسی کی بنایا تھا تو وہ تھوڑا سا اس میں گر گیا تھا فائل کے اوپر تو اس لئے میں نے کہا کیونکہ وہ صاف نہیں ہو سکتا تھا اس لئے میں نے کہا کہ آپ مجھے چینج کر دیں اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو برنر ہیں ان کا کلر دیکھیں اور برنر کے جو نیچے والا پورشن وہ کتنا زیادہ صاف ہو گیا ہے تو جی میں تو اسی طرح سے ہی کرتی ہوں کیونکہ فائل کے ساتھ اس کو کور کر دیا اوپر اپر پورشن کو اور اس سے بہت زیادہ مجھے سہولت ہو جاتی ہے فائل کو صاف کرنا بھی بہت زیادہ آسان ہے تو یہاں پہ سب سے پہلا کام صبح اٹھنے کے بعد جو کہ ہے دودھ بوائل کرنے والا تو جی دودھ کو بوائل ہونے کے لئے میں نے رکھ دیا ہے اور جب یہ بوائل ہو جا گا تو اس کے بعد میں نے ناشتہ وغیرہ بنانا ہے اور ناشتہ بنا کر آج اور بھی بہت سارے کام ہیں کرنے والے وہ بھی شیئر کروں گی آپ کے ساتھ تو جی ہم لوگوں نے ناشتہ کر لیا اس کے بعد یہ دو کیبنٹز جو ہیں یہ بہت عجیب طرح سے میسی ہو رہی تھیں مطلب جو ڈبے ہیں پلاسٹک والے عجیب طرح سے رکھے ہوئے تھے کہ صحیح طرح سے کیبنٹ بند نہیں ہو رہی تھی تو پھر میں نے ہزبن کو آج کہا کہ آج آپ گھر پہ ہیں ویکنڈ ہے تو آپ مجھے لازمی یہ صحیح کر کے دیں صاف کر کے دیں اور اس کو ارینج کر کے دیں سارا تو بس وہ ارگنائز کر رہے ہیں سارا اس کو اور جو باکسز ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو چھوٹے باکسز تھے ہم نے ان کو بڑے باکسز میں ڈال دیا اور اس طرح سے آپ کو پتہ ہے کہ سپیس جو ہے وہ کافی زیادہ سیو ہو جاتی ہے سپیس سیونگ کام ہے یہ سارے تو بس ان سے یہ کام کروا رہی ہوں اور ساتھ ہی میں نے جو سبزیاں وہ بنا لی ہے میں آتوریاں بنا رہی ہوں آپ لوگ ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں نے کیا بنایا اور یہاں سے یہ کچھ سامان نکلا ہے اور اس کو میں نے دوسری کیابنیٹ میں رکھنا ہے ساتھ میں میں نے جو ٹماتر ہیں ان کو چوپ کر کے رکھ لیا ہے اور اس کا ریویو میں اپنی لاس ویڈیو میں دے چکی ہوں اور ساتھ میں بارے میں مجھ سے کوئیسن پوچھا جا رہا تھا کہ یہ کون سی ویب سائٹ سے لیا ہے یہ میں نے لوکل مارکیٹ سے لیا ہے یہ کسی ویب سائٹ سے نہیں لیا اور اس کی کتنی کالیٹیز ہیں یہ بھی میں نے آپ کو بتا دی ہیں تو کھانا بنا لیا میں نے اور آٹ اپ غیرہ گوند لیا سارا کچن صاف کر لیا اور ابھی میں آ گئی ہوں اوپر تقریبا سارے تین پونے چار کا ٹائم ہے اور دھوپ ابھی بھی کافی زیادہ تیز ہے اور آج مجھے کپڑے دھونے ہیں ویسے میں سنڈے کو دھو لیتی ہوتی ہوں لیکن آج میں نے سوچا کہ کیوں نہ ویکنڈ پہ مطلب ساٹڈے کوئی دھو لیے جائیں سنڈے کو میرا موڈ یہ تھا کہ بس میں ریسٹ کروں گی زیادہ اس طرح کا کام نہیں کرنا اور یہ جو کپڑے وغیرہ یہ سارے سمیٹ لوں گی تو کپڑے میں نے دھو دیا الحمدللہ تقریبا مجھے دو گھنٹے لگے کپڑے دھونے میں تو کپڑے دھو کے ابھی میں نیچے آئی ہوں اور کھانا بنانے لگی ہوں تو سالن کو میں نے ایک الگ بول میں نکال لیا ہے اور ساتھ میں یہ جو آپ کو دیسی کی نظر آ رہا ہے یہ مجھے اپنی مدرین لوگ کے لئے میں نے نکالا ہے کیونکہ میں نے دیسی کی جب بھی میں بناتی تو میں ان کے لئے لازمی بھیجتی ہوں تو یہ ان کے لئے نکالا ہے کیونکہ ہزبنٹ جو ہیں وہ جائیں گے جب ملنے تو پھر یہ دیتے آئیں گے اور میں یہاں پر روٹیاں بنا رہی ہوں اور ہمارے گھر میں جو کھانا ہے مطلب وہ ہم دو ٹائم ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں ناشتہ کرتے ہیں اور اس کے بعد دوپہر کا کھانا ہمارا پروپر نہیں ہوتا کچھ بھی کھال لیتے ہیں اور پھر مطلب دوپہر اور شام کے درمیان میں پھر ہم کھانا کھاتے ہیں تو ہمارا اس طرح کا حساب ہوتا ہے تو خیر کھانا وغیرہ ہم نے کھا لیا تھوڑا سا ریسٹ کیا پھر ابھی ہم باہر آ گئے ہیں کیونکہ ہمیں کچھ چھوٹی موٹی سی چیزیں لینی ہیں تو بچوں کے لئے لیے ہیں یہ جوس لیے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بچے گاڑی میں بلکل بھی اس طرح سے نہیں بیٹھتے اتنی بھی چیزیں لے لی جائیں انہیں وہ ہی پسند آتی ہے جو ایک بہن بھائی کے ہاتھ میں ہوتی ہے اپنی چیز انہیں پسند نہیں آ رہی ہوتی تو جی ابھی ہم لوگ گھر واپس آ گئے ہیں شاپنگ ساری کر لیا ہے ہم نے اور مین جو چیزیں ہم نے لے کر آنی تھی وہ ایک یہ ائر فریشنر لے کر آنا تھا اور اس کے علاوہ کچھن کے لیے مجھے ایک بڑی ڈسٹ بین چاہیے تھی کچھن میں ڈسٹ بین میری جھوٹی رکھی ہوئی ہے تو بس مجھے بڑی ڈسٹ بین چاہیے تھی جو کہ میں یہ لے کر آئی ہوں اور کلر بلکل کلر سکیم اس کا جو ہے وہ میرے کچھن کی جو ٹائلز ہیں اس کے ساتھ میچنگ ہے اور ساتھ میں اس کے جو انر پورشن ہے وہ بھی اس کے اندر سے ڈیٹیچیبل ہے اور یہ بھی آرام سے ہم نکال سکتے ہیں تو بس اس کو ابھی میں صاف کروں گی اور اس کو کچھن میں میں رکھ دوں گی تو آج کا ولوگ یہی تک تھا امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا میں اپنی سبسکرائبر کا دوبارہ شکریہ دا کرنا چاہتی ہوں مجھے ضرور کومنٹ سیکشن میں اپنا نام بتائے گا جنہوں نے مجھے یہ ٹپ بتائی تھی تو بس انشاءاللہ نیکسٹ ولوگ میں ملیں گے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ